اسلام علیکم ڈیئر شرورنٹس ہمارا ایک سیشن شروع ہوا ہے جس میں ہم پاس پیپرز کی ڈسکشن کر رہے ہیں اور جتنے بھی کور کونسپٹس ہیں ہر ایک یونٹ میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا آج پہلا لیکچر تھا جو کہ ایز ای ڈیمو لیکچر میں یہاں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ایک پیڈ سیشن ہے اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے واتس ایپ کا نمبر ہے آپ اس پہ رابطہ کریں اور اپنی ریجسٹریشن کروہ لیں یہ سیشن آپ کے لئے بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر چپٹر میں سے کونسا ایسے کونسپٹ ہیں جن کو بار بار پیپر میں پوچھا گیا ہے اور آپ کے جو اپکمی اگزیم ہے اس میں سے کس طرح کے سوال آ سکتے ہیں تو اگر آپ نے اپنی ایم ڈی کیڈ کی تیاری مکمل کر لی ہے تو اس کو لازمی جوائن کریں تاکہ آپ اپنی پوری تیاری کو کنکلوڈ کر سکیں تینکیو سو مچ یہ ڈیمو لیکچر شروع ہو رہا ہے آپ اس کو لازمی گوھر سے سنیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے لئے یہ کتنا افیکٹیو ہوگا فاس پیپرز ایم سی کیوز ڈسکشن اور فاس رویل سیشن ہے اور پہلا یونٹ ہم آج جس کس کر رہے ہیں جو کہ ہیں وائرس اس پر ڈیفرنٹ ڈیرز کے اندر جو کسٹن پیپر میں آ چکے ہیں میں اس پر پہلے بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو آپ کا اگزائم آنے والا ہے اس میں کس طرح کے سوال آ سکتے ہیں کیونکہ موسلی جو پاس پیپرز ہیں وہی فردر بھی اسی طرح کے کسٹن کو ہی پک کیا جاتا ہے اور کچھ کسٹن ریپیٹ بھی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کونسٹ آپ کے پیپر کے اندر ریپیٹ بھی ہو جائے لیکن اس میں جو ہے وہ اسی طرح کا کونٹینٹ کونسپٹ چاہے ہو آ سکتا ہے یہاں 22 کے اندر جو کسٹن آئے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پریویس یر کے اندر جو پیپر میں کسٹن پوچھیں گے پہلا کسٹن یہاں میں پڑھ رہا ہوں یہ والا اب آپ جانتے ہیں کہ جو بیکٹیریو فیج کی ٹرم ہے یہ کس کے لیے لیوز ہوتی ہے وائرس that infect the bacteria a bacteria that infected virus a virus which behaves as a bacteria اور a combination of bacterium and virome تو آپ جانتے ہیں کہ بیکٹیریو فیج جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹرم ہے جو کہ وائرس کے لیے use ہوتی ہے yes virus that infected bacteria بالکل حادیہ نے جو correct answer کیا ہے اس میں جو correct ہے وہ ہمارے پاس alpha correct ہے آپ جانتے ہیں کہ بیکٹیریو فیج یا اس کے لیے word جو ہے وہ use ہوتا ہے phage virus میں word لکھوں phage virus بھی word use ہوتا ہے تو phage virus وہی ہوتے ہیں جو بیکٹیریو پر اٹیک کرتے ہیں اب کون سے phage زیادہ common ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ جو even phages ہیں even جس میں t2 ہے t4 ہے اور t6 ہے t8 ہے یہ زیادہ common ہے اور اس میں سے جو ایکو لائے پر اٹیک کرتے ہیں بھی سوال آسکتا ہے that is the t4 جو آپ کی بک کی اندر انہوں نے life cycle دیا ہوا ہے جو کہ ایکو لائے پر اٹیک کرتے ہیں اور ایکو لائے جو ہیں وہ ایک بیکٹیریو ہے بیکٹیریو پر t4 اٹیک کرتا ہے یہ آپ نے آگا ہے اور t4 کا structure بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے that is a tadpole virus tadpole shape tadpole shape کیوں کیونکہ اس کے اندر آپ جانتے ہیں head and tail ہوتا ہے تو head and tail کی morphology بھی آپ نے study کرنی ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو لٹک اور لائیسوجینیک life cycle ہے اس کو بھی آپ نے compare کرنا ہے وہاں سے question بھی پر کے اندر آ سکتا ہے تو یہ اس طرح کی questions جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں بیکٹیریو فیج میں سے question لازمی آئے گا اس کی وجہ یہ ایک بڑا important topic ہے infectious cycle ہے آپ دیکھیں جیسے لٹک اور لائیسوجینیک cycle ہے اس میں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ virulent cycle کونسا ہے virulent is retic cycle اور جو non virulent ہے وہ لائیسوجینیک cycle ہے تو اس کا ایک comparison ہے میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس پہ ہم کچھ discussion کر لیں گے already آپ نے پڑا تو ہو ہے اور اس میں ہم چیزوں کا just summarize sum up کریں گے تاکہ آپ کے جو preparation اس کو finally آپ conclude کر سکیں اچھا جی اس کے بعد اسی سال ایک اور سوال جو آیا ہے یہاں پر which of falling virus contains single stranded DNA آپ دیکھیں جو viruses ہیں اس میں single standard بھی ہوتے ہیں double standard بھی ہوتے ہیں single standard RNA بھی ہوتے ہیں double standard RNA بھی ہوتے ہیں یہ بھی ایک بڑا important topic میں نے یہاں پہ رکھا ہوئے آپ کو بتانے کے لیے اور وہ آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے تو اس کے اندر جو correct option ہے جو بہت سے لوگ answer کر رہے ہیں that is a perfo virus so that is a single standard DNA virus اچھا میں یہاں اذا آپ کو یہ show کر دوں اس سے ہٹ کے ہم جو ہے وہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کون سے virus جو ہیں وہ single standard ہے کون سے double standard ہے تو میں یہاں ایک point آپ کو دکھاتا ہوں اس کا آپ screen shot لے لیں اور وہ سارے کا سارا part آپ کا cover ہو جائے گا اچھا یہ اس قدر آپ فوراں سے وہ screen shot لے لیں یہ ایک classification ہے that is a baltimore classification یہ نام بھی یاد رکھنا ہے یہ scientist کا نام ہے جس نے یہ classification دی اس نے classification جو کیا now on the basis of genome اس میں سے سوال پیپر میں آ سکتا دیکھیں 6 classification اس میں DS DNA virus SS DNA virus DS RNA virus SS RNA virus positive sense negative sense RT SS RNA یہ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے کہاں پر کیا کرنا ہے اب دیکھیں سوال کیا کون سا پوچھا گیا ہے کہ جی SS DNA virus کون سا ہے SS DNA virus جو ابھی ہم نے آنسر کیا ہے دیکھیں میں نے lecture میں بھی یہ چیز جو ہے وہ mention کی ہوئی ہے جن لوگ نے session لیا ہے ان کو پتا ہے یہ ہے SS DNA that is called the parvo virus اب SS DNA virus اس کے علاوہ کون کون سا ہیں اس کے علاوہ اب یہ دیکھیں کہ یہاں بیکٹیریو فیج میں کچھ SS DNA کون سے بیکٹیریو فیج SS DNA ہے اس میں X174 M13 یہ بھی کولیفیج S13 یہ بیکٹیریو فیج جو ہیں یہ SS DNA virus اب باقی جو بیکٹیریو فیج ان میں double standard DNA ہوتے ہیں مثلا کون کون سے یہ بیکٹیریو فیج جو کہ میں نے آپ کو بھی mention بھی کیے ہیں even فیج T2 T4 T6 T7 T8 ان کے اندر اب یہاں ایک سمپل سا جو formula ہے جو آپ نے کیا سکھتے ہیں کہ trick ہے جو آپ نے یاد لیکھیں DNA آپ جانتے ہیں mostly double standard ہوتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے single standard والے DNA virus وہ تھوڑے سے ہیں وہ آپ نے بس یاد رکھ لینے یہ دیکھیں زیادہ double standard ہے لیکن single standard والے یہ 3-4 میں نے لکھے ہوئے سکین چھوٹ لے لیں آپ اس کو دیکھ لیں اب RNA موس کی single standard ہوتا ہے لیکن double standard جو RNA ہے اس میں آپ نے کچھ virus یاد کر لینے جیسے double standard میں کون ریو virus double standard RNA اس طرح سے rice dwarf virus یہ بھی double standard RNA باقی سارے virus single standard RNA پھر اس میں دو تین چیزیں صرف میں آپ بتاؤں گا یہاں سوال یہاں بڑا important ہے یہاں positive SS RNA ایک term use ہے ایک term use negative SS RNA ہے تو single standard RNA ایک RT RT stands for yours transcript یہ تو آپ پتائی positive or negative میں کیا فرق ہوتا ہے جو direct messenger RNA کے طور پر ایک کریں اس کو کہتے positive SS RNA اور negative SS RNA template for messenger RNA جو کہ messenger RNA template کے طور پر کام کریں اس کو کہتے negative SS RNA اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کی conversion کی بات کروں تو positive SS RNA کی ہے یہ messenger RNA کے طور پر کام کرتا ہے لیکن negative SS RNA ہے that will act as template for messenger RNA یعنی یہ پہلے messenger RNA بنائے گا اس کے بعد protein code بنائے گا تو یہ دونوں کے اندر پرک ہے اب conversion کیسے ہو سکتی ہے اب یہ بتائیں کہ جب virus اپنی replication کرتا ہے تو positive negative can answer کیا ہوگا جو positive negative SS RNA ہے positive SS RNA کے اندر convert ہوتا ہے اگلا سوال جو آئے ہے how many tail fiber to the end plate of the bacteria phage جی تو کتنے tail fibers ہوتے بیکٹیری phage میں سے 2 سے 3 سوال آ چکے ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بڑا important ہے اس میں six tail fibers attach ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اگلا سوال ہے the enzyme reverse transcriptase protease are found in which virus کس virus کے اندر ہوتے ہیں hepatitis A virus ہوتے ہیں ہرپیس وائرس ہوتے ہیں انفلینز وائرس ہوتے ہیں human immunodeficiency virus کے اندر ہوتے ہیں integrase protease reverse transcriptase answer rd میں جس کا مطلب ہے کہ یہ unit کا فیہ تک prepared ہے تو یہ human immunodeficiency virus میں ہوتے ہیں integrase کا کیا کام ہوتا ہے integrase جو viral dna ہوتا ہے host dna کے دبل standard dna میں convert کرتا protease کیا ہوتا ہے protein code کو digest کرتا ہے اگر میں یہاں تینوں enzyme کا sequence سے پوچھ پہلے کون کام کام کرتا ہے دوسرے نمبر پر کس کام ہے تیسرے نمبر پر کس کام ہے پہلے نمبر پر جو کام ہے protease کا ہوتا ہے جیسے کہ جیسے ہی وائرس جو آتا ہے سیل کے اندر تو اس کے protein code جو digest کرتا ہے پہلے نمبر پر کام آگیا protease کا دوسرے نمبر پر کام ہوتا ہے ریورس ٹرانس کرنا ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر کام ہوتا ہے اس کو پوچھ لی آتا ہے پہلے ٹھیک 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 اس کا فنکشن یہاں پہ ہوگا تو یہ ٹوئنٹی ٹو کا جو اگزائم آیا اس میں چار سوال آپ کے وائرس میں سے آئے ہیں اور اس کا زیادہ فوکس کس پر آئے آپ دیکھیں جو پیٹی ہے یہاں پر جی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پیپر آپ کے پاس ہے ٹونٹی ٹونٹی کا ٹونٹی ٹونٹی کے پیپر میں جو سوال آئے ہیں اس میں جو پہلا کسٹین ہے کون سا ان وائرس کے ساتھ ریلیٹی نہیں ہے سوال ٹائم دی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سنسٹیو زیادہ کون سا ہوتا ہے کہ جو ان سنسٹیو ہوتا ہے ان میں لیون کریکٹر زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک میمبرین زیادہ ہے تو اس کے ان زیادہ ہوگی بلکہ ان کے ان در سنسٹیو زیادہ ہوگی اب وہ ان ٹی بائیوٹک کے لیے بھی زیادہ ٹالرینٹ نہیں ہوگی کم ٹالرینٹ ہوگی کیونکہ اس میں لیون فیچر ہے اس کا مطلب وہ کل ہو سکتا ہے اب ان والا جو ہے وہ ہوسٹ سے ہی وہ ڈرائیب سوری یہ کہہ رہے ہیں یہ شورٹ ٹائم کے لیے ہی سروائیب کرتے ہیں لانگر ٹائم کے لیے سروائیب نہیں کرتے ہیں یہاں بیٹا جو ہے وہ ان چاروں میں سے جو کہ سب سے زیادہ آپ کہیں کہ آپ چھوز کریں گے سن لائیٹ سو سن لائیٹ کیلئے سن لائیٹ لیکن لیکن یہاں جسٹیفکیشن جو آپ دے رہا ہوں کہ جب ان ویلپ اس کے باہر ہوگا تو زیادہ سن 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 اور اس سے وہ شورٹ ٹائم میں سروائیب کرے گا یعنی سروائیور ریٹ اس کا کم ہو جائے گا ان کے زیادہ نہیں ہوگی اور ان ویلپ دیرائیب کرتے ہیں تو یہ اس کے بات آجاتا ہے جی question 2 جو ہے 2020 کے اندر ہمارے پاس پوچھا گیا ہے وہ ہے اچھا یہ کون سی ڈزیز کس پرسن کو زیادہ اٹیک ہونے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے میزل ای انفلینز اور ایڈز تو یس در کریک آل آنسر ایڈز اب ایڈز میں کیوں اب اس میں ایڈز ایک ایسی ڈزیز ہے جس میں امینیٹی نہیں ہوتی تو جب امینیٹی نہیں ہوتی تو بہت سی ایسی ڈزیز جو ہیں جو اپرچنیسٹک ڈزیز ہیں وہ ہوسکتی ہیں اور ایڈز پرسن کے اندر زیادہ ان کا اٹیک ہوتا ہے میں ہاں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے لیکچر پہ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ چیزوں کو دیکھتے جائیں کون کون سی ڈزیز ان کے اندر ہو سکتی ہیں تو یہ ٹاپک آپ پوچھا گیا ہے HIV میں سے اچھا اس میں دو تین چیزیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں اپرچنیسٹک ڈزیز ڈزیز میں نے ساری مینشن کی ہی کون کون سی اپرچنیسٹک ڈزیز ہیں یہ بھی آپ پوچھا جا سکتا ہے جب کو موقع ملتا ہے وہ اٹیک کر دیتی کے لیے یوز کیا جاتے ہیں HIV جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے بلڈ میں جو کہ کھنے کے لیے لیے دو تین چیزیں کیونکہ اپرچنیسٹک ڈزیز بک میں ایسی چیزیں آپ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں اسی طرح سے HIV کے لیے ٹیسٹ کون سا کیا جاتا ہے اپرچنیسٹک ڈزیز انٹرفیرون یہ دو تین بڑے امپورٹن پوائنٹ ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے تیس میں آپ کو بھیجوں گا اس کا لیدہ سے تیسٹ ہوگا پاس پیپر میں صرف جو ایم سی کیونکہ ہم نے سول کرنا ہے بہت سارے ہوتے ہوتے دس پندرہ سوال ہوں گے جو اس میں آل چکے ہیں پریویس پیپر سوال اوکی جی نیکس پہ آجتے ہیں the complete mature and infectious virus particle is known as the genome viron venom اور capsid اس میں جو correct ہے وہ ہمارے پاس ہے viron اس میں دو تین terms use ہوتی ہے ایک term piron کی use ہوتی ہے اس طرح سے ایک term ویرویڈ system آجتے بڑا simple آگے دیکھیں it does not cause AIDS that is not true for them we know that HIV AIDS cause کرتے ہیں retro virus RNA tumor virus ان کے وحر envelop ہوتا ہے envelop پر spikes ہوتی ہیں spikes میں gp word use gp 120 and gp 41 یہ بھی آپ کھو جو جو آپ پر مل رہے اور gp 41 جو gp 120 آپ کے سامنے ہے کہ gp 41 membrane fusion process کے اندر use ہوتے ہیں اس کو اپنے یاد دیکھیں یہاں اس کے اندر AIDS HIV ہے اس کے بارے کچھ مزید information یہاں ہے کہ یہ spherical ہوتے ہیں 100 nanometer diameter ہے ssrna ہے ssrna کون سے rtssrna because they contains the reverse transcriptase جو وہ important enzyme ہے پھر اس کے اندر integrase بھی ہم نے بات کی اس کا ہمارے پاس کیا function ہوتا ہے اس کا screen shot لے لیں اگر آپ سوال جو کون سا پوچھا گیا 2070 میں دو دفعہ پیپر ہوا تھا دونہ دفعہ کے سوال جو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے پیپر میں پہلا جو question یہاں پر ہے جی وہ the viruses can reproduce without invading any cell by mitosis in the bacterial cell by meiosis the viruses can reproduce کیا آنسر without invading any cell یا in bacterial cell by mitosis or by meiosis اب in میسے best option ہے بیٹری سال کے اندر reproduce کرتے لیکن سال میں reproduce کریں گے کیا وہ obligate parasite ہے سو یہ without invading any cell reproduce نہیں کر سکتے یعنی cells باہ reproduce نہیں کر سکتے انہوں میشا cell کی اندر reproduce کر نے کیوں because they are intracellular obligate parasite they cannot survive without the ghost and even they cannot grow in the artificial medium now the bacteria to artificial medium grow کر جاتے لیکن virus grow نہیں کرتے تو یہا best option ہے in the bacterial cell لیکن lysogenic cycle جو ہم temperate phase اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو virus ہیں وہ bacteria کو kill نہیں کرتے جب تک induction نہ ہو جائے اس وقت تک وہ multiply کر نہیں دیتے لیکن lytic cycle کے اندر جو bacteria ہے وہ multiply نہیں کرتے virus ان کو مکمل طور پر control کر لیتے ہوسکتے 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 کوئی اور option نہیں ہے without invading cell تو reproduce کر نہیں سکتا virus invade کر کے reproduce کر ہوسکتے ایک term یہاں پر use ہوئی ہے وہ ہے transduction کیا ہوتا ہے کسی کو جلدی سے بتائیں what is transduction جی کسی کو نہیں پتا transduction کا بیکٹیریا سے related 3 terms ہیں cell signaling میں use نہیں ہوتی فرز ہم کہہ رہی ہیں کہ cell signaling اس کو کوئی role نہیں ہے اب میں آپ بتا دیتا ہوں کہ پیرامینا کیا ہے transduction کا یہاں میں ایک چیز آپ کو clear کر دیتا ہوں 2 3 terms ہوتی ہیں اس کو دیکھیں ایک term ہوتی ہے conjugation یہ تو آپ کو یقینا پتا ہوگا ایک term ہوتی ہے transformation اور تیسری term بیکٹیریہ source سے آجاتا ہے کسی بھی cell کے اندر اس کو ہم کہتے transformation یاد رکھنا اس میں کوئی اور cell source نہیں کسی بھی outsource یا environment سے وہ آگے transaction کیا ہوتا ہے ایک bacteria کے اندر جب virus DNA کو inject کرتا ہے یہ virus نے DNA inject کیا ایک bacteria کے اندر دیکھیں تین وں methods کے یہ بڑا important concept ہے 2011 میں آجتے ہیں which are following disease caused by the involved RNA virus and spread in the epidemic form کون sa involved RNA virus سے پھیل رہے اور epidemic form میں پھیلتا ہے influenza virus polio virus arpes simplex اور smallpox جی اس میں جو RNA ہو enveloped بھی ہو اور وہ پھیلے epidemic form میں دیکھیں اب اس میں پہلے آجائیں کہ DNA RNA کون سی separate کر لیں simply influenza and polio دونوں RNA virus ہیں اور harpes simplex dna smallpox dna virus بیٹا delta to gay کیونکہ وہ dna اب رہے گئے alpha polio اب جب enveloped آجائے گا simply option correct ہو جائے alpha ہو influenza polio non enveloped اور influenza epidemic form دیکھیں diseases میں اگین وہی سوال کہ جنوم کی بیس پہ classification بڑے important ہے RNA DNA کون سا double standard کون سا single سا enveloped کون سا non enveloped کون سا میں یہ دے رہتا ہوں آپ سکرین شوٹ لے لیں لیکچر کے دوران جن لوگ نے پڑھا ان پتا یہ ہوگا ساری چیز ساری اگلی کرتا ہوں کیونکہ ساری کافی ساری یہ سارا اس کے اندر لکھا ہو ہے کون سی وائرل ڈازیز ہے اور کیا اس کا positive agent ہے اپیڈیمک فارم میں ہے یہ سوال آسکتے ہیں اب دیکھیں کیونکہ پولیو وائرس پولیو وائرس نون انگرپ ہیں تو آرن نی لیکن آج میں میرا خیال ایک سکرین شوٹ لے لیا ہوگا سب نے جی اگلا سوال جو ہمارے پاس آگیا 2012 کے اندر جو پوچھا گیا انہیو وائرس ریو وائرس ٹرانس کرپ سنگل سٹینڈ آرن این ٹو سٹینڈ وائرل ڈین این ایو پروس سکار کیا پروس کا نام جس سنگل سٹینڈ آرن این دبل سٹینڈ ڈین این این میں ہوتے ہیں جی کریکٹ option اس میں ڈیلٹا ہے اور وہ ہے ریو سٹین کرپ کریکٹ ہے صور یہ کریکٹ کروں وائرل ڈین اوکی وائرل ڈین اس کریکٹ یہ وائرل ڈین ای بناتا ہے 2013 کے اندر آیا ہے میں پڑھ رہا ہوں which one of falling cells or mainly infected by HIV T killer cells T helper cells B plasma cells B memory cells تو کون سے وہ اس میں infect ہوتے سے یہ آپ کا answer helper T cells and these helper T cells are the major component of immune system یہ یاد رکھنے کہ immune system کے major component ہیں اور یہ کیونکہ آگے جا کے دو طرح کے response بناتے ہیں immunity وائل topic کے اندر ہم نے جس میں یہ cell mediated response بھی انہوں نے باتا ہے 2014 کے اندر ہی ایک اور سوال پیپر میں آیا ہے کیا اس کے اندر کریکٹ ہے اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لینڈنگ جو ہے وہ پہلے ہوگی تو اس لئے جب بہت زیادہ لمبے اپشن ہو تو دیکھیں لینڈنگ میں دو اپشن نکل گی دو دیا اس نے اس شو کیا ہو ہے اس کے بعد آجتے ہیں 2015 کے اندر میں پوچھا گیا ہے HIV is classified as bacteria phage onco virus retro virus اور acosahedral virus HIV کو ہم کس category کے اندر رکھتے ہیں تو ہم اس کو retro virus ہی لیں گے یہ main category ہے ایسے onco virus بھی ہوتے دونوں cancer pausing virus کو کہتے ہیں 2016 کے اندر question آیا ہے اس پہ ہم آجتے ہیں all viruses can reproduce within the living organism only so they are known as acto parasite endo parasite obligate intracellular parasite facultative intracellular parasite ابھی میں نے آپ بتایا اس میں جو correct option ہے obligate intracellular parasite obligate parasite جو host بغیار نہیں جا سکتے لیکن facultative parasite جو host کے بغیار بھی survive کر سکتے ہیں لیکن viruses can not be cultured in the artificial medium they can only survive within the host and inside the cell is even extra cellular بھی نہیں رہ سکتے یہ cell کے اندر جائیں گے اس کے machinery کو use کریں گے otherwise یہ replicate نہیں کر تو اگر ہماری skin کے اوپر ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ replicating ہی کرے گا لیکن bacteria replicate کر سکتے ہیں skin کے اوپر body کے اوپر 2017 کے اندر ہم دیکھیں ریکنڈکٹ بھی ہوا تھا ایک اس کے سوال ہیں پہلا سوال ہے size of وائرس ranges in 20 to 250 nanometer 25 to 250 25 to 300 20 to 300 nanometer اس نے بڑی close ranges دی اس کے اندر اس میں credit marks مل گیا تھا لیکن کیونکہ آپ کے book میں سے آج تو 20 to 250 200 nanometer تک لیا ہے کچھ books کے اندر 300 nanometer تک بھی لکھا ہے کچھ 250 nanometer بھی لکھا ہے تو یہ اس کا credit mark مل گیا تک اس میں range بہت close تھی اور اس میں تھی بکس کے اندر جس بجے ریورس transcriptase is the function of box virus HIV paramex وائرس اور tobacco mosaic virus کس کا function ہے ریورس transcriptase اب یہ بتا رہا تھا کہ آپ پھر دازہ ہو جائے کس پارٹ کو زیادہ فوکس کرے گا اس نے bactereo phage کو HIV کو اور genome جو وائرس کا ہے اس کو زیادہ فوکس کیا ہے یہ دیکھیں اس کے زیادہ تر سوال میں سوال آنا ہی آنا ہے اور تیسرا سوال یا کریکٹر میں سے آسکتا ہے یا اس کی genome میں سے آسکتا ہے HIV اس کے بعد ہے جی ان وائرس is a combined structure formed by core nucleic acid and capsid nucleo capsid envelop prions or capsid اس میں کیونکہ دونوں چیزیں آگئی ہیں اس نے combine structure ہے core بھی ہے nucleic acid اس کا capsid بھی ہے which is the nucleo capsid capsid جو ہے آپ جانتے outer coat ہوتا ہے تو core کے اندر جو ہے جنوم اور coat کے اندر جو ہے یہاں آجتا ہے capsid جنوم میں ڈین ای یا آر این دیکھیں میں یہاں لیکھے ڈین ای اور آر این سام ٹھائیں تے ڈین ای 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 جانتے capsid میں protein present ہوتی اچھا core کے اندر کیا کوئی protein ہوتی ہے آگر آپ سے پوچھوں کہ core میں کیا کوئی آنسر پیرے گا جی بتائیں کون سی protein ہوتی ہے core کے اندر نصیب کہہ رہے ہیں yes اب بتائیں جلدی سے yes core میں بھی protein ہوتی core میں protein enzymes ہیں enzymes جیسے اگر میں کہہ رہا ہوں integrase core protein میں کہہ دیتا ہوں reverse transcriptase this is the core protein یہ اس کے اندر آپ core protein ملے گی یہ تھے سوال جو کے پوچھے گئے ہیں اب اگر کوئی question ہے کسی کا کوئی confusion ہے تو پوچھ سکتے میں مائک کی option جو آپ لوگ کے لیے